پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی جبلت میں دو ایسے جذبے رکھے ہیں کہ ان جذبوں کی وجہ سے انسان دنیا یا آخرت کے کام کرتا ہے جب تک وہ دو جذبے زندہ رہتے ہیں تو انسان اپنی دنیا کے کام بھی سوارتا ہے اور آخرت کی تیاری بھی کرتا ہے لیکن اگر وہ دو جذبے ٹھنڈے پڑ جائیں یا ان میں سے کوئی ایک جذبہ ہو دوسرا نہ ہو یا دوسرا جذبہ ہو پہلا جذبہ نہ ہو یا دونوں جذبے ختم ہو کر رہ جائیں تو انسان دنیا اور آخرت کی تیاری میں فیل ہو جاتا ہے تو یہ دو جذبے گوئے انسان کے اندرے ایسے پیدا کر رکھے ہیں کہ بہت سے کام انسان دنیا یا آخرت کے خوف کی وجہ سے کرتا ہے اور یا بہت سے کام دنیا یا آخرت کی امید کی وجہ سے کرتا ہے تو گویا کہ خوف و رجا یہ انسان کی زندگی کی بنیاد ہے اور اس بنیاد پر انسان دنیا کے اندر جتنے اچھے یا برے اقوال و افعال سادر کرتا ہے تو اس کے پیچھے یہ دو جذبے کارفرما ہوتے ہیں اور عجیب بات یہ کہ دونوں جذبے یہ اللہ تبارک و تعالی کی دو صفتوں کا منشاہ ہیں اللہ کی دو عظیم و شان صفتیں ہیں ایک صفت رحمت ہے اور دوسری صفت غزب ہے تو گویا کہ یہ دونوں جذبے اللہ تبارک و تعالی کی ان دو صفات کا منشاہ ہیں صفت رحمت کا منشاہ جو امید ہے اور صفت غزب کا منشاہ جو خوف ہے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کی غزب کی وجہ سے یہ انسان خوف اپنے اوپر تاری کر کے اللہ تبارک و تعالی کی تلاش میں نکلتا ہے تاکہ اس کے عذاب سے بج جائے اور اللہ تبارک و تعالی کی صفت رحمت کی وجہ سے امید باندھ لیتا ہے اور اس امید کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کو تلاش کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے مجھے مل جائے تو بس یہ دو ہی جذبے انسان کے کار فرما ہیں ایوہن ایک دنیا کے کام بھی انسان یہ خوف و امید پر کرتا ہے ایک تاجی تجارت کرنے بیٹھتا ہے اس کو یہ بھی خوف لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں پروفٹ آتا ہے یا نہیں یہ کاروبار چلتا ہے کہ نہیں انویسمنٹ تو بہت بڑی کر لیا پتہ نہیں آوٹپوٹ کیا آتا ہے اس پر خوف تاری رہتا ہے لیکن وہ یہ دیکھتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر جو اصول و قواہ تجارت کی تو میں نے سارے پورے کی ہیں پورا اچھی طرح مارکیٹ کا انیلائز کرنے کے بعد میں نے یہ انویسمنٹ کی ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ سال چھ مینے میں پروفٹ آئے گا تو گویا کہ دنیا کی تجارت کرتا تو وہاں بھی خوف و امید کار فرمائے تو گویا کہ چھوٹے سے چھوٹا کام ہو یا بڑے سے بڑا کوئی جو ہے وہ مارکہ ہو اس میں خوف اور امید اگر جنگ کے لئے کھڑا ہے تو یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے دشمن غالب آجائے لیکن یہ بھی امید ہوتے کہ نہیں ہمارے مجاہد بھی تکڑے ہیں ہمارے اسباب اور اسلام بھی مضبوط ہے کہ انشاءاللہ ہم غالب آئیں گے امید بھی رہتی ہے اس لئے تو ایمان کی بنیاد خوف اور امید کو قرار دیا کیا لیمان و بین الخوف و الرجا کہ مومن کا ایمان امید اور خوف کے درمیان دائر ہے کیونکہ امید اور خوف کے درمیان گھومتا ہے کبھی اس پر خوفتاری ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ کے میرے آمال قبول ہوں گے کہ نہیں یہ نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا پہنچوں تو نمازیں میلے کپڑے کی طرح لپیٹ کر مو پہ مار دی جائیں ہو سکتا ہے کہ بھوکے جو رہے ہم پیاسے رہے روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس ہمارے مو پہ مار دی جائے تو یہ خوف بھی اس پہ تاری رہتا ہے امید بھی لگاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بھئی ہم نے ٹوٹی پھوٹی نماز پڑھی اللہ اپنی رحمت سے قبول ہی کر لے تو گوہ ہے کہ ایمان و بین اور خوفی ورنجا تو دنیا کی جتنے کام آپ اگر ان کا جائزہ لیں تو خوف اور امید پر ہی دائر ہیں انسان اسی محید پہ کچھ نکچ کرتا ہے تجارت ہو زراعت ہو یہاں تک کہ کاشتکار کھیتی بوتا ہے تو گوہ ہے کہ اس کو یہ بھی خوف رہتا ہے کہ پتہ نہیں جس وقت کھیتی اگے گی کیا پتہ کہ اولے پڑ جائیں کوئی ایسی بارش پڑ جائے کوئی طفان ایسی آ جائے ساری میری فصل تباہ ہو جائے یا کچھ جنگلی درندے جانور آ کے اس کو ساری چاٹ جائیں یہ بھی خوف رہتا ہے لیکن امید بھی رہتی ہے کہ ساری تدبیریں تو میں نے مکمل کیے ہیں اسواب تو میں نے مہیا کر دیئے ہیں اب رب الاسواب کا کام ہے کہ اس کا نتیجہ ظاہر کرے تو امید بھی لگا لیتا ہے تو زندگی کے ہر شعبے میں ایمین ایک ایک طالب علم وہ تعلیم حاصل کرتا ہے تو امتحان دے نہیں جاتا ہے تو اس پر خوف بھی تاری رہتا ہے کہ کیا پتہ فیل ہو جاؤں کیا پتہ میں نے تیاری تو بہت اچھی کی ہے ہو سکتا ہے ایسا سوال آجا جو میں نے یادی نہ کیا ہو اور امید بھی رہتی ہے کہ یا تیاری تو پوری کر لیا ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کرامت سے انشاءاللہ سوال سامنے آئے گا تو میں کر بھی دوں گا تو گوہ ہے کہ امید بھی رکھتا ہے تو خوف اور امید کی کیفت میں انسان کی دنیا کی زندگی بھی دائر ہے اور آخرت کی تیاری بھی اسی پر چلتی ہے اب اگر کوئی یہ سوال کرے کہ خوف اور امید یہ دو جو جذبیں ہیں ان میں سے افضل کون سا جذبہ ہے مقدم کون سا جذبہ ہے خوف کا جذبہ مقدم ہے یا رجا یعنی امید کا جذبہ مقدم ہے تو یہ سوال ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی کسی سے پوچھے کہ روٹی افضل ہے یا پانی افضل ہے روٹی مقدم ہے یا پانی مقدم ہے تو ظہر ہے کہ اس کا جواب لگا بندہ آپ نہیں دے سکتے کہ جی روٹی افضل ہے ہو سکتا کہ کوئی پیاسا ہو تو پیاسے کے لیے تو پانی افضل ہے اس کو تو روٹی نہیں پانی چاہیے ہو سا کوئی بھوکا ہو اس کے لیے تو روٹی افضل ہے تو گویا کہ یہ سوال ایسا ہے کہ بھوکے کے لیے تو روٹی افضل ہے اور پیاسے کے لیے پانی افضل ہے اگر بھوک پیاس دونوں ہیں تو پھر جس چیز کا غلبہ اس پر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آپ کو بھوک زیادہ لگی تو آپ کھانا شروع کر دیجئے پانی بھی آئی رہا ہے یا پیاس لگی بھی ہے تو وہ کہتا ہے یا پہلے پانی پھر اور پھر کھانا کھاتا ہوں تو غلبہ جس کیفیت کا ہوگا اس کیفیت پر فیصلہ ہوتا ہے کہ روٹی افضل ہے یا پانی افضل ہے بلکل اسی طریقے سے کہ یہ کہنا کہ خوف افضل ہے یا امید افضل ہے اس کے اندر بھی یہی کہا جائے گا کہ دیکھا جائے کہ کوئی انسان کی کیفیت کیا ہے اس پر شہوت غالب ہے یا وحشت غالب ہے اگر اس پر شہوت غالب ہے دنیا کی لذت اور نفسانیت کی شہوت ہے اگر اس پر غالب ہیں تو اس کے لئے خوف افضل ہے اگر اس پر وحشت غالب ہیں اللہ کی وحشت اللہ کی مخلوق کی وحشت اور دوری و بیزاری اس پر غالب ہے مایوسی اور یاس اس پر غالب ہے تو کہیں گے اس کے لئے امید افضل ہے تو دیکھو انسان کی کیفیت پر ایک کے لئے خوف افضل ہو جاتا ہے دوسرے کے لئے امید افضل ہو جاتی ہے اس سے فرمایا کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے انسان کی کیفیت کی بنیاد پر اگر ایک آدمی خشاوات اور دنیا کے لذات میں فساوا ہے اور دنیا کا تو دیوانہ ہے دنیا کے بنانے والے کو پہچانتا ہی نہیں ہے دنیا کی طرف تو دوڑتا ہے لیکن دنیا کے بنانے والے کی طرف دوڑتا نہیں ہے تو پھر اس کے لئے خوف افضل ہے کہا جا کے خوف تاری کر اسے جس دنیا کی طرف تو دوڑ رہا ہے اس کی منزل پہ تو دنیا کا بنانے والا کھڑا ہے جہاں یہ دنیا کا تیرا اینڈ ہوگا یہ سفر تیرا دنیا کا ختم ہوگا وہاں تو دنیا کا خالق کھڑا ہے اس کو کیا مدکھائے گا لہذا ایسا عمل کر اس دنیا کے دوڑ دوب میں اس انداز سے دوڑ کہ خالق دنیا بھی تیرے ساتھ ساتھ ہو تاکہ اس کو جب اس اینڈ پر ملے تو تو شرمندہ نہ ہو اس سے اس کو خوف دلائے جائے گا کہ وہ اللہ کا خوف اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا خوف اللہ کی خوف راک جہنم کا خوف عذاب نار کا خوف یہ خوف دلائے جائے گا اس کی شہوتیں ٹھنڈی پڑیں گی اس کی شہوتوں میں اعتدال پیدا ہوگا بسیارا ڈیوی ویڭی آل край